اورنگ ٹرین کے حوالے سے آپ لوگوں نے بہت سارے ویڈیوز دیکھ لی ہے انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ٹرین باہر سے کیسے دکھتی ہے یہ ٹرین اندر سے کیسے دکھتی ہے اس کا کرایا کتنا ہے اس میں سفر کیسے کرنا ہے اس کے کون کون سے سٹاپ ہے کتنے دیر بعد رکھتی ہے اندر کا ماحول کیسا ہے ایسی لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا اس کے سٹیشنز کیسے بنے ہوئے اس ویڈیو میں میں یہ نہیں بتانے والا بلکہ میں آپ کو اس کے کچھ ویک پوائنٹس بتاؤں گا سب سے پہلا اس میں یہ ہے کہ اس کا کرایا اس وقت رکھا گیا ہے چالیس روپے جو کہ انتہائی کم کرایا ہے جس طرح کی یہ سہولت دے رہے ہیں اس لحاظ سے تقریبا یہ کرایا بنتا ہے ساڑھے تین سو روپے تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ ساڑھے تین سو روپے کرایا اور چالیس روپے میں ٹکٹ مل رہی ہے تو کیا اس کا عوام کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے ہرگز نہیں بلکہ لاہوریوں کو یہ پروجیکٹ بہت بڑا چونہ لگانے والا ہے اٹھارہ عرب روپے میرے اور آپ کی جیب سے کٹیں گے اور پھر جا کر اورنج ٹرین کے جو ہے خرچے پورے کیے جائیں گے بہت شور مچایا جا رہا ہے بہت خوشیاں منائے جا رہی ہے نور لیگ کی جانب سے ہمارا پروجیکٹ ہے ہمارا پروجیکٹ ہے تو بھائی یہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے یہ عوام کے لیے ایک قسم کا سفید ہاتھی بن چکا ہے اب شرم کے مارے ایک تو سی پیک میں اس کو شامل کر لیا گیا ہے تو شرم کے مارے ہم اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے اگر ختم کر دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی اچھا اب سٹارٹ ہو چکی ہے ٹرین بڑے مزے لے رہے ہیں لوگ بہت خوش ہے شباہ شریف نے ایسے کر دیا تو ویسے کر دیا اندر جا کے شباہ شریف کے نعرے لگائے جا رہے ہیں ترقی آفتہ ہو گیا ملک اور لاہور کا نقشہ بدل گیا ہے لاہور کو نئی چیز مل گئی ہے بہت اچھی بات ہے لاہور کی خوبصورتی میں بالکل اضافہ ہوا ہے جس طرح ٹرکی جس طرح پیریس میں ٹرینز چلتی ہے جس طرح میٹرو چلتی ہے یہاں پر بھی یہ سین شروع ہو چکا ہے لیکن اس کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے اگر ساڑھے تین سو روپے ٹکٹ رکھا جاتا ہے اور ڈیلی یہاں پر ڈائی لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں تو جا کر اس ٹرین کے خرچے پورے ہوں گے یہاں پر جو لوگ جوب کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں پوری ہوں گی اور اس کے علاوہ جو یہاں پر ہائی رینک آفیسرز ہے یو جو چائنیز ہیں ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں پان پان چھے شہ لاکھ سے اوپر ہے تو ان کی تنخواہیں بھی بہت مشکل سے پوری کی جائیں گی تو یہ ٹرین کا خرچہ یہاں پر تنخواہیں یہاں پر جو سرویسز دی جا رہی ہے جتنی کمپنیوں کے جہاں پر لگایا گیا ہے ان سب کو تنخواہیں جو ہے یہ کہاں سے پورے ہوں گے یہ سارے خرچے کہاں سے پورے کیے جائیں گے میری اور آپ کی جیب سے مزید ٹیکس لگائے جائیں گے مزید عوام کو مجبور کیا جائے گا تو یہ جو منصوبہ ہے کسی قسم کا بھی کوئی کامیاب منصوبہ نہیں بلکہ ایک ناکام ترین منصوبہ ہے میں بھی کچھ عرصے بعد یہ جو ٹرین ہے صرف ایک جگہ پر کھڑی ہوگی لوگ یہاں پر فوٹو شوٹ کرنے آئیں گے ایسا وقت آنے والا ہے آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے آٹھ نو ماہ یا دس ماہ بعد آپ دیکھیں گے یا تو وہ لوگ جو ٹورسٹ ہوں گے وہ یہاں پر آئیں گے اور پانچ سو چھ سو روپے میں ٹکٹ خرید کر بس ایک راؤنڈ ماریں گے بلکہ ان کو پورا ٹوئنٹی سیون کلومیٹر کا سفر بھی نہیں کرایا جائے گا پانچ سے چھ کلومیٹر سفر کروایا جائے گا وہاں پر تصویریں اپنے ویلوگز وغیرہ بنائیں گے اور واپس جائیں گے یا اس کی یہ صورتحال ہوگی کہ ایک ہی جھگہ پر کھڑی رہے گی اور وہاں پر لوگ جائیں گے اور اس میں بیٹھ کر کوئی فلم مووی وغیرہ دیکھ کر دس پندرہ منٹ میں واپس آ جائیں گے ایسی صورتحال اب آنے والی ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے ایک نیا پروجیکٹ ہے جدید دنیا کے اندر ایسے پروجیکٹ لگائے جاتے ہیں لیکن ایک ایسے ملک میں جس کی اپنی کانومی بہتر نہیں ہے جو کرزوں پر چل رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر ہمیں کتنے عرب روپے مزید دوہزار چتیس تک سود ادا کرنا پڑے گا تو یہ سود کے پیسے تب ہی پوسیبل ہے کہ ہم کٹے کر سکتے ہیں جب یہاں پر دھائی لاکھ بندہ روزانہ سفر کرے گا ادروائز ہمیں سبسیڈی دینے پڑی گی اور سبسیڈی کہاں سے لیتے ہیں عوام کے پیسوں سے لی جائے گی اٹھارہ عرب روپے کی سبسیڈی دی جائے گی ٹرین کی حوالے سے بات کرتے ہیں سٹائیت کلومیٹر کا ٹریک ہے یہاں پر بیس ٹرینیں دیلی یہاں پر چلیں گی صبح ساڑھے سات سے شام ساڑھے آٹھ بجے تک اورنج ٹرین کے ٹوٹل تقریباً ٹوئنٹی سکس سٹیشنز ہے پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ دیرہ گجرا ہے اور لاس پوائنٹ علیب ٹاؤن ہے ہر پانچ منٹ بعد یہ ٹرین رکے گی اور دو منٹ کے لئے سٹاپ کرے گی وہاں سے جو سوار یا پیسنجرز بیٹھیں گے ان کو دوبارہ اگلے سٹاپ پر ڈراؤپ کیا جائے گا آپ نے ایک سٹاپ کا سفر کرنا دو یا ٹوئنٹی سکس سٹاپ کا آپ کو چالیس روپے میں ہی یہ سفر پڑے گا اندر سے ٹرین بہت شاندار خوبصورت ایسی لگے ہوئے ہر قسم کا کمفورٹیبل ماحول آپ کو دیا گیا سٹیشنز اس کے انتہائی خوبصورت ہے انتہائی جدید ہے جس طرح کہ آپ یورپ اور ٹرکی وغیرہ میں پھر ایسا یہاں پر ماحول بنایا گیا ہے اس کے علاوہ 1.7 کلومیٹر جو یہ ٹرین ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہے تو یہی انفرمیشن دینی تھی آپ لوگوں کو یہ ٹرین جو ہے اس سے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ایک ناکام ترین ملصوبہ ہے جس کا کریڈٹ مسلم لگ نون لے رہا ہے اور ان کو جانا چاہیے وہ ایسا ملصوبہ بنا رہے ہیں جس سے عوام کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو رہا ہے اور میں دوبارہ بتا دوں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس ٹرین کو بند کیا جائے گا صرف تفریحی پرپس کے لیے اس کو یوس کیا جائے گا امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن جو آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں دی یہ پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحاب ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے وادی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ